اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد محمد وغجل فرجہم السلام علیکم دوستو اسکات حمل کی وجوہات پر کچھ دنوں سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جانوروں میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے اسکات حمل ہو جاتا ہے جیسے ہم نے پہلے آپ سے بات کی کہ لیپٹو سپائروسس ایک بیماری ہے جو لیپٹو سپائرا کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس سے اسکات حمل ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر ہم نے ٹرائکو امونییسس پر بات کی کہ وہ بھی ایک پیرا سائٹ ہے تفیلیہ ہے جس کی وجہ سے ابارشن ہو جاتی ہے اسکات حمل ہو جاتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں آج ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے کمپائلو بیکٹیریوسس یہ بیماری کمپائلو بیکٹر بیکٹیریہ کی وجہ سے ہوتی ہے ظاہر ہے یہ بھی خرد بینی جراسیم ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا اور یہ نر جانور کے آزائے تناسل کے اندر گرو کر جاتا ہے کسی وجہ سے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ظاہر ہے بیڈ ہائیجینک کنڈیشنز بری جو کنڈیشنز ہوتی ہیں صفائی کی جو بری حالات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ جراسیم اندر چلا جاتا ہے وہاں پر گرو کرتا ہے اور جب نر سانڈ کا ملاب مادہ جانور سے کروایا جاتا ہے تو اس کے سیمن سے اور اس کے آزائے تناسل کے ذریعے یہ جراسیم مادہ جانور کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہاں گرو کرنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جب یہ جانور کے اندر گرو کرتا ہے بچہ دانی کے اندر گرو کرتا ہے تو یہ ارلی ایمبریونک ڈیتھ کا ذریعہ بن جاتا ہے کمپائلو بیکٹیریا کیا ہم بات کر رہے ہیں جس سے یہ کمپائلو بیکٹیریوسس کی بیماری ہوتی ہے دوستو ہم نے بتایا تھا کہ لیپٹو سپائرہ میں جو اسکات حمل ہے وہ پریگننسی کے تیسرے سے چھٹے مہینے کے درمیان اسکات حمل ہوتا ہے یعنی ابارشن ہوتی ہے یعنی بچہ گرا دیتا ہے جانور اور جو ٹرائکو مونیسس بیماری ہے اس میں تیسرے مہینے سے چوتھے مہینے کے درمیان جو حمل ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یا ابارشن ہو جاتی ہے اور یہ جو بیماری ہم کمپائلو بیکٹیریوسس آپ سے بات کر رہے ہیں اس میں ایمبریو کی ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے ارلی ایمبریونک ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ارلی ایمبریونک ڈیتھ جب ہو جائے گی تو جانور بار بار ہیٹ میں آئے گا اور بار بار ہیٹ میں آنے اچھا ایک تو بار بار ہیٹ میں آئے گا لیکن ہر اکیس دن بعد ظاہر ہے ہیٹ میں نہیں آئے گا کیونکہ کچھ عرصہ اس کو جو ایمبریو کی development میں لگا ہے وہ عرصہ اس میں ایڈ ہوگا اور پھر جب ارلی ایمبریونک ڈیتھ ہو جائے گی اور ایمبریو ضائع ہوگا تو پھر ظاہر ہے بعد میں جانور ہیٹ میں آئے گا تو ظاہر ہے اسکات حمل کی وجہ سے اکنومک لاس ہوتا ہے اور جانور کو پالنے کا اور اس کو چارہ کھلانے کا اور جو اس پہ جو ہم نے محنت کی ہوئی ہے اور جو اس سے آس امید لگائی ہوئی ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ بیماری اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو تو جانور اگر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی بیماری ہے کوئی ایسی متعددی بیماری ہے جو کہ اس کا سبب بن سکتی ہو سکتا ہے وہ لیپٹو سپائرہ ہو ہو سکتا ہے وہ ٹرائکومونیسس ہو ہو سکتا ہے یہ کمپائلو بیکٹیریوسس والی بیماری ہو تو ہم نے اس کا جو صد باب ہے وہ کیا کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو لیسدار مادہ جانور کی وجائنہ سے نکل رہا ہے اس کو ایسی سامپل لے لینا ہے اور اس سامپل کو لیباٹری میں بھیجنا ہے اور لیباٹری میں چیک کروانے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون سا بیکٹیریہ یا پیراسائٹ موجود ہے تو زیادہ تر علاج کے طور پر انٹی بائیٹکس براڈ سپیکٹرم انٹی بائیٹکس کا استعمال کرنا چاہیے لیکن جو بہترین ایفیکٹیو انٹی بائیٹک ہے ان ساری کنڈیشنز میں وہ سٹرپٹو مائسین ہے سٹرپٹو مائسین کا انجیکشن بائیس سے پچیس میلی گرام پر کلو گرام کے حساب سے ہم لگائیں گے اور باڈی ویٹ اگر تین سو کیجی ہے تو اس حساب سے جتنا فائیب گرام بنتی ہے ڈوز یا جتنی بھی بنتی ہے پر ڈے یعنی ایک دن میں دو ٹائم صبح شام بی آئی ڈی کر کے یہ ظاہر ہے لگائیں گے لیکن یہ ویٹنری ڈاکٹر صاحب سے آپ رجوع کرنے کے بعد یہ سارا کام کریں گے اور اس کے علاوہ رحم کے اندر کیونکہ سوزش ہو جاتی ہے چاہے وہ لیپٹو سپائرہ ہو ٹرائکو مونییسس والی بیماری ہو یا کمپائلو بیکٹیریوسس کی بیماری ہو اور ایک اور بھی بیماری ہے اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے اس کا عطی حمل میں کی وجہ بنتی ہے تو اس میں بھی اس میں بھی رحم کی جو سوزش ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے فائیو پرسنٹ یا دو سے پانچ فیصد لیوگالز آئیوڈین کا سلوشن تیار کر کے اس سے ہم رحم کو ڈوش کرتے ہیں واش کرتے ہیں دھوتے ہیں اور دھونے کے بعد ظاہر ہے وہاں پر وہاں پر تیس سے پچاس ایمل تک لیوگالز آئیوڈین کو وہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے رحم کی اور اس کے علاوہ پیسریز جو ہیں انٹرا پیسریز ان کو بھی رکھا جاتا ہے یعنی بڑی لمبی بولس ٹائپ گولیاں ہوتی ہیں جو رحم کے اندر رکھی جاتی ہیں اور تین سے پانچ دن تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کس سٹیج پر ہے تو یہ بھی رکھی جاتی ہیں تو دوستو ہم نے جب بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جانور ہمارا ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار ہیٹ میں آ رہا ہے فوری طور پر اس کا ٹیسٹ کروائیں چیک اپ کروائیں اور علاج کروائیں ورنہ اس جانور سے جراسیم آگے منتقل ہو جائیں گے اور دوسرے جانوروں کو بھی لگ سکتے ہیں تو ہماری ساری ایکنومکس تباہ ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ مزید بھی آپ سے بات ہوتی رہ گی انشاءاللہ والعزیز جزاکاللہ خیر اللہم صلی علی محمد مآل محمد وغجل فرجهم